سابق وزیر اعلیٰ پنجاب گلام حیدروائی، زریعالات اور اپنی جانی مانی لذیذ سوغات برفی سے شہرت پانے والے شہر میاں چننوں کی معروف علمی شخصیت مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے شیخ کے گھر کا سنگ بنیاد امام کعبہ شیخ عبداللہ السبیل نے رکھا فجر کی نماز مفتی صاحب کی اقتداء میں ادا کی منفرد موضوع پر مفتی صاحب کا درست سنا معمول کے مطابق مفتی صاحب نے صبح کی سیر کی جہاں کچھ عرصہ مفتی صاحب استاد رہے وہ سکول دیکھا ٹی چوک میں واقعی میاں چننوں کی مشہور سوغات کا طوفہ وصول کیا پھر اس مرکزی مسجد کی زیارت کی جہاں مفتی صاحب کے والد گرامی بطور خادم مسجد سے وابستہ رہے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی شہر میں اسی مسجد میں آج آپ بیٹھے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ شہر آپ مانتا ہے کہ آپ سے بڑا عالم اس وقت اس شہر میں بھی کوئی نہیں اور پورے ملک میں اور دنیا میں بھی آپ کا ایک نام ہے آج کیا قیفیت ہے والد گرامی یہاں پارٹیشن سے پہلے ہی در آگئے تھے وہ ایک خادم کی حیثیت سے یہاں کام کرتے تھے میں یہ سات گاؤں ہے چھبیس چاکہ ہے پندرہ ایل وہاں مولانا محمد یہیہ فیروز پوری پڑھایا کرتے تھے بڑے ذمیدار آدمی تھے وہ میں وہاں پڑھا کرتا تھا والد صاحب نے حکم دیا کہ آپ یہاں آئیں تو یہاں سے پڑھنے کے لیے چلا جائے کریں میرے ساتھ کو معاملت ہو جائے آپ کی چھوٹے بھائی بھی ادھر ہوتے تھے تو میں پھر ادھر والد صاحب کے پاس آ گیا تو میں پیدل یہاں سے وہ گاؤں جاتا تھا ڈیڑھ میل کے فاصلے پر وہاں سے وہ الفیہ بن مالک پڑھ کر پھر ادھر آ جاتا والد صاحب کے ساتھ میں آہت بڑھاتا تھا کام کرنے کے لیے اس وقت والد صاحب مسجد کی خدمت ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مسجد سے متعلقہ دیگر کام بھی وہ سر انجام دیتے تھے اس طرح اپنی محنت مزدوری کے لیے وہ یہ جو سبزی منڈی ہے وہاں بھی کام کرتے اور لوگوں کے بجلی کے بل وغیرہ بھی ڈاخنے میں جمع کراتے تو ہمارا اس طرح والد صاحب کے ساتھ تعاون رہا ہے اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ والد صاحب کی تنخواہ پینتیس روپے مہانہ تھی تو میں پھر کچھ عرصہ یہاں پڑھاتا بھی رہا ہوں پڑھتا بھی تھا مولانا عبدالقادر حلیم زیروی بہت بڑے عالم تھے وہ انہوں نے عمر گزار دی یہاں خطابت میں امامت میں یہاں ایک مدرسہ بھی تھا پھر میں یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں تیعینات ہوا بچے چھوٹا بھائی بھی تھا وہ ناظرہ پڑھاتے تھے میں حفظ بغیرہ کراتا تھا اور مولانا صاحب سے پڑھتا بھی تھا یہاں میں نے ان سے ابن ماجہ یہ کتاب پڑھی ہے تو اس طرح والد صاحب یہاں خدمت سر انجام دیتے تھے مسجد کوئی ٹوٹی فوٹی کوئی چیز ہوتی تھی اس کو بزار میں فروخت کر کے مسجد کے فانڈ میں وہ جمع کرا دیتے تھے اسی طرح والد صاحب نے یہاں مسجد کے لیے یہ جو قرائے پر پھٹے ہوتے ہیں بانس ہوتے ہیں وہ لے کر انہوں نے جو قرائے ملتے ہو اسے کوئی بانس لے لیتے کوئی پھٹا لے لیتے اس طرح مسجد کے جو فانڈ میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے یہاں مسجد کی ناڑی گندی ہوتی ہے تو فوراں صاف کرتے تھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے یہ اس مسجد کی خدمت کی وجہ سے دیا ہے اللہ تعالی نے ان کو قدر بھی کی ہے لیکن ہاں ان کے بچے جو ہیں وہ ما شاء اللہ سارے کے سارے عالم ہیں میرے بچے بھی ما شاء اللہ حافظ ہیں سارے جدنی بھی ہیں مفتی صاحب سنا ہے کہ دادا جان ایک سودی معاملے میں پھنس گیا تھے کسی وجہ سے اور خاندان کو اس کی بڑی ایک بھاری قیمت چکانا پڑی ان کا نہیں تھا معاملہ کسی اور کا تھا تو انہوں نے اس کے لئے زمانت دی تھی پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بات ہے تو اس زمانت کے نتیجہ میں پھر ان پر بڑی سخت عزمیش آئی تھی مالی لحاظ سے والد صاحب انتہائی کمزور تھے اس وقت یہ جو مزدور آدمی ہوتے تھے ان کو دور پر آئی یومیاں مزدوری ملا کرتی تھی یہ جب گرڈ اسٹیشن بنائے ہیں یہاں انہوں نے مزدوری کی ہے آج یہ موٹریں آگئے ہیں پانی کے لئے پامپل لگے ہوئے ہیں اس وقت نلکے ہوتے تھے دستی نلکے وہ دور سے پانی لے کر آنا دور سے پانی لے کر پھر وہ دیواروں کی ترائی کرنا پلستر کے لئے ان کو تیار کرنا تو شام کو مزدوری دور پر ملتی تھی ایک دفعہ مجھے وہ ساتھ لیا ہے مجھے وہ اوپر پھٹے پر چڑا دیا انہوں نے اور ڈول کے ساتھ رسی باندھی ان نلکے سے بارٹی بھر کر لاتے اس ڈول میں ڈالتے ڈول میں پھر میں اس کو اوپر کھینجتا اوپر ایک ٹین رکھا ہوتا تھا ٹین میں وہ ڈال کر میں پھر نہ وہ دیوار کی ترائی کرتا تھا شام کے وقت جب میں گھر گیا تو میرے یہ دونوں بازو ورم آ چکا تھا ان کو سوچ پڑ چکی تھی تو والدہ صاحبہ فرمانے لگی والد صاحب کو کہ تم اس بیچارے مزدوری تو آپ کوئی ملنی دور پر ہے تو یہ ساری زیادی یہ بچہ بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن خودداری اتنی تھی کہ بھائی عبدالسلام کی شادی پر پیسے کی ضرورت پڑی تو گئے کسی کے پاس زیادرے پیسے لینے کے لیے تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس زکاة کے پیسے ہیں والد صاحب کہنے لیکن میں نے اپنے بچوں کو زکاة نہیں کھلانی ہے والدہ گرامی کے ساتھ جب اس مسجد کی خدمت کرتے تھے کبھی ذہن میں آیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کیمرے لگے ہوں گے یہاں ساتھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور آپ وہ وقت یاد کر رہے ہوں گے کبھی سوچا تھا کبھی یہ تو ذہن میں نہیں کبھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ہمیں نواز دے گا اس کی مہربانی ہے بگر نہ ہمارا کیا ہے ہم کیا ہیں ویسے تو بیسیکلی طور پر ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں نا میں یہ تو ہمارے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ پیغام ٹی وی ہے وہاں جائیں گے وہ ادھر آئیں گے ان کے ساتھ یہ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوگا پھر اس گاؤں چک نمبر سیون ایٹ اے آر گئے جہاں سے طالب علم عبدالستار نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا تھا معروف سکولر ڈاکٹر عبدالرشید ازہر رحمہ اللہ کے بڑے بھائی اور مفتی صاحب کے استاد حافظ عبدالستار حافظہ اللہ نے اپنے اس ہونہار شاگرد کا استقبال کیا اب وہاں خوبصورت مسجد اور طالبات کے لیے عالی شان ادارہ بن چکا ہے اسلامی طریقے کے مطابق مہمانوں کی شاندار زیافت ہوئی مفتی صاحب اس وقت ہم اس گاؤں میں موجود ہیں جہاں سے آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا آپ 29 چک جو گاؤں کا نمبر ہے نام ہے وہاں سے آپ یہاں تشریف لاتے تھے بطور طالب علم اور پھر واپس جاتے تھے یہ سارا سفر پیدل ہوتا تھا ایک دن آپ کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ایک شیشم کے درخت جس کو پنجابی میں ٹالی کہتے ہیں اس کے نیچے آپ کو آواز آئی کہ خبردار اگر آئندہ ادھر تھے گزرے نا تو آپ کی گردن مروڑ دیں گے یہ کیا واقعہ تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذاکیرہم بے ایام اللہ ان کو حالات و واقعات کے ذریعے تذکیر کریں نصیحت کریں ہماری اس گفتگو میں کئی ایک تذکیر کے پہلو ہوں گے بے شک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کند ذہن ہوتا ہے یا کند ذہن تو نہیں ہوتا لیکن وہ بہانہ ساز ہوتا ہے تو ان دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اجائبات کا اظہار ہو جاتا ہے بے شک تو میرے ساز بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہو گئے ہیں میں کند ذہن تو نہیں تھا لیکن ہیلا ساز بڑھا تھا ذہین تھے نا بہت ماشاءاللہ میرے والدے گرامی نے جب میں نے سکول کی چھٹی کلاس پاس کر لی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو مدرسہ میں چھوڑنا ہے جبکہ میرا ادھر آنے کو دل نہیں چاہتا تھا بالکل نہیں چاہتا تھا تان و کرہن والدے گرامی کی بات کو مانتے ہوئے میں یہاں آ گیا لیکن ذہن کے اندر وہی ہیلے سازی بہانے سازی کہ دانے بانے بنتا رہتا تھا کس طرح مجھے اس پڑھائی سے جان چھوٹ جائے جیسا طالبیلہ کا انداز ہوتا ہے تو میں نے اس کے لیے ایک پروگرام بنایا جب اپنے گاؤں سے پیدل ادھر آتا رستے میں کئی جگہ پہ مجھے سستانہ پڑھتا اور جب چھوٹی ہوتی تو پھر میں گھر جاتا تو ایک دن میں نے ذہن میں ایک بات بنائی ڈیلی آتے تھے یا ہفتہ میں ہفتے کے بعد چھوٹی ہوتی تھی چلا جانا جمعے کی شام کو یہاں آ جانا تو میں نے جا کر اپنی امی سے ایک دن کہا کہ امی میں راستے میں آج رہا تھا راستے میں ایک درخت کی نیچے جو ششم کا درخت تھا جسے ہم ٹالی کہتے ہیں اس سے مجھے آواز آئی ہے کہ اگر ایندہ آپ اس درخت کی نیچے سے گزرے نہ تو آپ کی گردن کو توڑ دیا جائے گا میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح والدہ جو تھی وہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں تو وہ کہے کہ تم نہ جائے گروہ پڑھائی کے لیے والدہ نے مجھے کہا تسلی دی اور والد صاحب سے اس واقعہ کا تذکرہ کر دیا والد صاحب فرمانے لگے کہ اگر آپ کو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ نہ آیا کریں جب ہمارا دل اداس ہوگا تو ہم آپ کے پاس آ کر مل جائے کریں گے اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا کروں گا اپنے ساتھ وہاں چھوڑ جائے کروں گا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ والدین کی دعائیں کچھ اساتذہ کی محنت وہ پھل لاتی ہے میں اس زمن میں ایک واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ملتان کے کاری رحیم بخش پانی پتی مشہور ہے ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا بڑا ہی کند ذہن تھا وہ تو وہ حفظ نہ کر سکا تو انہوں نے نا مدرسے سے اس کو نکال دیا کہ جو چلے جو کوئی کام کچھ کرو ٹھیک وہ تین چار سال کے بعد آیا اور کاری صاحب کو کہہ رہنا کہا آپ میرا قرآن پاک حفظ کا امتحان لینے اچھا کمان انہوں کہہ رہے کیسے امتحان دی رہے ہیں میں نے تجھ کو نکمہ اور بالکل نکھٹو سمجھ کر یہاں سے جواب دی ہے اس نے کہا یہ گھوڑا یہ گھوڑے کے میدان آپ میرا امتحان لے جو انہوں نے امتحان لیا تو ماشاءاللہ اس کو قرآن دی سارا یاد تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے یاد کیا فرمایا کہ موسیٰ نے ارض کیا کہ میں نے فلان گاؤں سے یاد کیا وہ کاری رہیم بخش پانی پتی اس گاؤں میں گئے استاد سے ملے بھی آپ نے کون سا کلیہ استعمال کیا ہے ہم تجربہ کر سال ہا سال پڑھانے والے تو ہم نے اس کو جواب دیا تھا تو آپ نے کون سا کلیہ استعمال کیا ہے وہ فرمانے لگے کہ یہ استاد گرامی ہم تو آپ کے شگردوں کے شگرد ہیں میرا یہ تھا کہ دن کے وقت میں محنت کراتا تھا اور سہری کے وقت اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتا تھا سبحان اللہ بس اسی چیز نے اس کو کامیاب کیا ہے تو میں چونکہ بہانے ساتھ تھا تو میرے والدین کی دعائیں میرے بزرگوں کی محنتیں وہ کام لائیں ہیں میں جب پھر ادھر آیا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں رات کو چاند کی چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر قرآن پاک کا یاد کرتا تھا سبحان اللہ اور صبح کے ٹائم میں سب سے پہلا شگرد ہوتا تھا جو حافظ صاحب کو سبق سبقی اور منزل سناتا تھا اور وہ رات کو میں اگر بطی کا انتظام نہیں ہوتا تھا یہاں بجلی تو نہیں تھی یہی بطیاں ہوتی تھیں لا ٹینیں ہوتی تھی جس کی روشنی میں ہم پڑھتے تھے اگر کبھی ایسا نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر تقیہ پر قرآن جید رہ کر میں سبقی یاد کر کے سوتا تھا لیکن مفتی صاحب وہ آپ کے اندر جو ایک طالب علم تھا وہ ہم سب کے اندر ہوتا ہے اس نے چاندنی راتوں سے پہلے ایک اور بھی کوشش کی تھی وہ لیمپ تھا جس سے کہ گرد تلوہ بیٹھتے تھے اسے توڑ ڈالا تھا ہاں یہاں نا ایک ششم کا درخت تھا دن کے وقت بھی ہم اس کے نیچے پڑھا کرتے تھے اور رات کو چونکہ یہاں مچھر وغیرہ ہوتا تھا اس سے ہٹ کر ذرا پڑھنا وہ لیمپ جلا کر وہاں یہ پروانے آ جاتے تھے کیڑے مکوڑی بھی آ جاتے تھے تو ایک دن ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اس لیمپ کو توڑ دیا جائے نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی تو میں نے وہ لیمپ کو توڑ دیا حافظ صاحب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے رات نہیں پڑھا اس وقت انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا صبح کے ٹیم جب روٹین کے مطابق ہمیں صبح کی یاد نہیں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اب تم صبح کیوں نہیں سنانے کے لیے آتے ہو اس صبح تو یاد نہیں تھا سنانا کیا تھا ہم نے ہم دو رات خود یہ حرکت کر بیٹھے تھے بس پھر حافظ صاحب نے جو ہمارے صدق برطاو کیا ہے وہ زندگی کا ایک نہ حصہ بن گیا ہے یادکار حصہ بن گیا اس کے بعد پھر ہم نے اس طرح کی یہ علم سے بھاگنے والی کوئی پروگرام تشکیل نہیں دیئے وہ آخری پروگرام تھا آج کے مدارس بھی ہیں طلبہ بھی ہیں سہولتے بھی ہیں یہ لیمپ اور ٹالی اور شیشم اور سفر اس وقت کیسی کیفیت تھی پڑھائی کی مدارس دینیا کی مدارس دینیا کی پڑھائی جو مخلص ہوتے تھے نا وہ تو محنت کر کے اپنا سمرہ حاصل کر لیتے تھے اور جو بدمینت ہوتے ہیں وہ ان کو سہولتے میں میسر ہونا تب بھی وہ ناکام رہتے ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میرے ابو جان جب میں گھر سے جاتا تھا نہ پڑھنے کے لیے تو مجھے دس روپے وہ خرچہ دیتے تھے وہ دس روپے میں سے تین روپے میرے جانے کا کرایا تین روپے میرے آنے کا کرایا باقی چار روپے میں میں نے مہینہ نکالنا تھا اور جب جلال پور پیر والا ہم گئے ہیں وہاں کا پانی انتہائی کڑوہ کھاری نہ پینے کے قابل نہ نہانے کے قابل نہ کپڑے دونے کے قابل وہاں دور سے ہم پانی لے کر آتے تھے اور دور جا کر کپڑے دوتے تھے اور نہانے کے لیے ہم سہولنے کی وجہ یہ گاجنی استعمال کرتے تھے تو اس طرح کھانا بھی اس وقت مدارس میں نہیں پکتا تھا کھانا بھی نہیں پکتا تھا لوگوں کے گھروں سے روٹیاں لاتے تھے روٹیاں لانے کا یہ حال ہوتا تھا کہ اس گاؤں میں بھی میں جس گار سے میری روٹی لگی ہوتی تھی وہ رات کے ٹائم میں کبھی وہ پیاز رکھ دیتے تھے کبھی وہ گوڑ کی پیسی رکھ دیتے تھے تو ماشاءاللہ عورتیں کچھ ایسی ہوتی تھیں وہ ہماری وہ بردن میں سالن ڈال دیتی تھی اس طرح ہمارا گزرے کات اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چلتا رہا سہولیہ تو نہیں تھی لیکن ایک لگن اللہ تعالیٰ دل میں رکھی تھی کہ ہم نے اس لگن کو پورا کرنا ہے سہولیہ تو ہوں نہ ہوں اس سے ہمیں کوئی تلق نہیں ہے ظاہر ہے آپ کچھ اور بڑے ہو گئے کچھ اور لیاقت آگئی اور اب آپ نے سوچا کہ جادو گرنسو تھوڑا جادو بھی سیکھ لینا چاہئے جلال پور کی بڑی شہرت تھی مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ترمزی پڑھانے کا انداز منفرد تھا ٹھیک تو ہم وہ ترمزی پڑھنے کے لیے وہاں گئے میں تھا اور ایک میرے ساتھ حافظ عبد الرحیم زاہد جو اسی کاؤں کے رہنے والے تھے اور وہ کمالیے میں یہ تبابت کا کام کرتے تھے وہاں کے خطیب بھی تھے تو وہ بھی میرے ساتھ گئے تو ہم استاد گرامی کے لیے اثر کے بعد مسواکیں لاتے تھے اور مسواکیں لانے کے دوران مجھے پتا چلا کہ اس جہو کے درخت کے اگلی جانب ایک جادوگر بیٹھا ہوتا ہے تو میں نے ایک دن ذہن میں یہ خیال کیا کہ میں جاؤں اس سے نہ جادو سیکھوں وہ پڑھائی تو ہوتی رہے گی تو یہ شاید موقع زندگی میں بعد میں نہ ملے جادو سیکھنے کا چلیں جا کر اس سے کہتے ہیں بھی ہمیں کوئی ٹوٹکا بتلائے کوئی جادو سکھائیں تو میں اس کے پاس گیا میں نے جا کر کہا کہ بزرگو میں نہ جادو سیکھنا ہے آپ سے تو وہ مجھے کہنے لگا اللہ سلطان محمود والا جو مدرسہ ہے میں وہاں کا طالبی لو میں وہاں پڑھتا ہوں تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں آپ جادو نہیں سیکھ سکتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں سیکھ سکتا ہوں میرا ذہن کمزور ہے یا آپ نے میرے اندر کو ایسی چیز محسوس کی ہے بتائیں کہنے لگا کہ جادو سیکھنے کی سب سے پہلی اور بڑی شرط یہ ہے کہ انسان قضائے حاجد کے بعد استنجا نہ کرے اور یہ حقیقت ہے جتنا گندہ انسان رہے گا یہ شیاطین اس کے اردگے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مفتی صاحب اگر کچھ لوگ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ پاکیزہ رہیں اور نورانی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں یا ایسے اذکار کریں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں نا لیٹرین میں ہم جاتے ہیں وہاں ان کا جمگٹا رہتا ہے جنات کا تو ہمیں رسول اللہ صلیم نے یہ ایک دعا سخائی اللہم این یعوذو بکا من الخوب سے والخبائث تو یہ اس لیے سخائی ہے کہ وہاں جنوں کا جمگٹا ہے تو یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں جتنا بھی آپ پاکیزہ رہیں گے یہ قرآن کی آیت ہے جو بھی اللہ کی آج سے غافل ہو جائے گا اس پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں موقل کی اسطلاح ہے یہ بھی یہ گندے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ یہ شیاطین آتے ہیں اور شیاطین ہم کو تو نظر نہیں آتے وہ ہم کو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کی گفتگو کو وہ سنتے ہیں اور پھر وہ اپنے جادوگار کو جا کر بتلاتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ ملا کر تو آپ کو بھی گرویدہ کر لیتا ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا انسان گندہ رہے کرنا اتنا ہی اس شیطانی عمل میں اس کا زیادہ ہاتھ ہوگا تو اس نے کہا کہ آپ تو دینی طالب علم ہیں تو آپ پاکیزہ رہنے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ جادو نہیں سیکھ سکتے ہیں جادو سیکھنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے قضایہ حاجت کے بعد اسٹنجا نہیں کرنا ہے تو ہمارے لیتنا ہی کافی تھا ہم نے پھر جادو کیا سیکھنا تھا وہاں سے پھر واپس آ گیا شیخ آپ جامعہ سلفیہ چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ سلفیہ جانے کی وجہ یہ بنی کہ میں بہاول پور ٹیچر ٹرین کالج میں اوٹی کلاس میں داخلہ لیا تھا اور اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ یہ ٹور پہ جا رہی تھی تو ربوہ میں وہ ربوہ والے تعلیم ان پر حملہ کر دیا وہ سلسلہ چلے نکلا تھا بڑی ہر تعلے ہوئیں بندشیں سارا ہوئیں اس وقت سارے کالج یونیورسٹییں بند ہو گئی تھیں ہمارا کالج بھی بند ہو گیا ٹھیک تو میں نے سوچا کہ اب کہاں جانا چاہیے گھر میں بیٹھنے کے بجائے نہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا سرسلہ گر مل جائے تو اچھی بات ہے انہی دنوں ایک سال کے لیے مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی وہ جامعہ سلفیہ میں آئے تھے بخاری پڑھانے کے لیے ایک سال کے لیے تو میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں میں ادھر آیا ان کے پاس ملاقات کی شناسائی تو پہلے بھی تھی استادی شگیردی کے تعلق تھا میں نے عرض کہا حضرت میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بخاری دوبارہ پڑھنی چاہتا ہوں وہ مجھے فرمانے لگے کہ آپ ہمارے مہمان بن کر آئیں میرے لیے بڑا عزاز تھا یقین ہے انہوں نے مولانا عبید رومان تھے گجران والے کے نازم تھے اس وقت تو ان سے میری سفارش کی اور انہوں نے مجھے وہاں داخلہ دے دیا اس طرح جامعہ سلفیہ میں میرا داخلہ ہو گیا اور پڑھائی شروع ہو گی تھی لیکن پھر مرحلہ آیا امتحان کا اور چونکہ یہ امتحان اگر آپ دے دیتے اور اگر آپ کی کوئی پوزیشن آ جاتی اور آپ کا داخلہ ہو جاتا مدینہ ایورسٹی میں شاید یہ مستقبل دیکھ لیا تھا انتظامیہ نے اور آپ کو امتحان دینے سے باز رکھ رہے تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اصل میں میں وہاں ایک مہینہ رہا ہوں اس کے بعد کالج یونیورسٹیاں کھل گئیں امتحان کا شیڈول کا اعلان کر دیا گیا میں وہاں سے پھر بہاول پر آ گیا چھوٹی لے کر اور یہاں امتحان دے کر پھر دوبارہ آ گیا جب امتحان کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی تو آیا بھی دیر سے ہے اور آنے کے بعد پھر چلا گیا ہے اب آیا ہے اس سے تو ہمارے ریکارڈ خراب ہو گئے ہمارے ادارے کا تو اس کو نہ امتحان میں نہ بیٹھنے دیا جائے میں نے مولانا صاحب سے تذکرہ کیا تو انہیں کہا سلطان محمود صاحب انہیں کہا انہیں ان سے بات کی کہ جب جا آپ کا بازابتہ تعالی بلو میں ہے تو اس کو آپ امتحان میں کیوں نہیں بیٹھنے دیتے تو اللہ تبارے کے تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے مجھے اجازت دے دیتی امتحان میں بیٹھنے جب ریزرٹ آیا نا وہ حیران کن ریزرٹ تھا میری پہلی پوزیشن ہے مولانا محمد عبود فہیم رحمہ اللہ تعالی ان کی دوسری پوزیشن تھی مولانا حافظ عبدالغفار آوان صاحب جو آہو عبدالغفار مدنی ہے ان کی تیسری پوزیشن تھی مولانا اشرف صاحب تھے آج آج کر زنبیہ میں ہوتے ہیں ان کی چوتھی پوزیشن اس وقت یہ داخلے وغیرہ نہیں بیجے جاتے تھے آٹومیٹک جامعہ صلفیہ کے پہلے چار امتحان میں اول آنے والوں کا خود بخود ہی داخلہ ہو جاتا تھا ٹھیک میرا مولانا محمد عبود فہیم کا حافظ عبدالغفار آوان کا اور اس اشرف کا آٹومیٹک کی داخلہ ہو چکا تھا اب انہوں نے کاغذات ہمارے بیجنے تھے کئیوں کی سفارشیں تھیں وہ ان کو بیجا جائیں میں نے پھر آپ مولانا صاحب سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے انہوں نے قدم قدم پر میرے ساتھ تعاون کی ہے ماشاء اللہ تو اس طرح ہمارے کاغذات وہاں پہنچے ہیں داخلہ ہوا ہے مولانا سلطان محمود نے قدم قدم ساتھ دیا تقدیر نے قدم قدم ساتھ دیا والدین کی دعاوں نے قدم قدم ساتھ دیا لیکن مشکلات نے بھی قدم قدم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اب آپ مسجد نبوی میں پھر رہے ہیں اور وہاں آپ کو پکڑ لیتے ہیں وائس چانسلر مدینہ یورسٹری کے اور آپ کو ایک ایسے شعبے میں داخلے پر مجبور کرتے ہیں جہاں آپ جانا نہیں چاہتے ہیں یہ واقعہ کیا تھا ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جو جامعہ میں لڑکے ریش رکھتے تھے وہاں سے گاڑیاں آتی تھیں اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ان کو واپس لے جاتی تھی اور جن کا رہیش مدینہ شہر میں ہوتی تھی وہ تو پانچون نمازیں ہی درماش نبوی میں ادا کرتے تھے جامعہ کے اندرے ہوسٹل میں وہاں ہماری رہیش ادھر آئے تو مجھے پتا چلا میرے عبدالقفار صاحب کو پتا چلا کہ وہ ہماری یونیورسٹری کے وائنس چانسلر ہیں جو چانسلر تھا وہ شاہ فہد تھا گورنر سامدینہ کا جو باد میں بادشاہ بھی بنے باد میں بادشاہ بنے اس وقت چانسلر وہ تھے وائنس چانسلر یہ تھے نیب رئیس جس کو کہتے ہیں تو وہ ہم گئے اس کو ملنے کے لیے اس وقت قلیت القرآن کو ایک سال وعدہ کھلے ہوئے کو ٹھیک اس میں کیونکہ متعون یاد کرنے پڑتے تھے شاہ تبیہ کا ٹیکسٹ زبانی یاد کرنے پڑتا تھا شاہ تبیہ کا درہ کا تیبہ کا یہ شیروں میں یہ متعون ہوتے تھے جس کو ہم نے یاد کرنا ہوتا تھا اور کوئی طالب علم بھی ادھر کا مو نہیں کرتا تھا حالانکہ اس کا وظیفہ بھی زیادہ عام لڑکوں کو وہ پانچ سو دیتے تھے ہم وہ ساڑھے سات سو ریال دیتے تھے مہانہ لیکن اس کا باوجود بھی طلبہ نہیں جاتے تھے جب ہم ان سے ملے جا کر کہ ہم نئے نئے آئے ہیں تو ان نے پوچھا حال من کم حافظ اللہ القرآن الكریم کہ تم میں سے کوئی قرآن کریم کا حافظ ہے تو ہم نے سمجھا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی خصوصی برطاو کریں گے اس لیے پوچھ رہے ہیں میں نے بھی اپنا سینہ تان کر کہا کہ میں بھی حافظ ہوں اور عبدالغفار صاحب نے کہا کہ میں بھی حافظ ہوں تو انہوں نے کہا تعال بکرہ فی المکتب آئیے ذرا کل دفتر میں آنا آپ نے تو ہم جب دفتر میں گئے تو وہاں ہماری فیلیں بنی ہوئی تھیں میرا کلیت و شریعہ میں داخلہ ہوا تھا عبدالغفار صاحب کا کلیت و دعویٰ میں داخلہ ہوا تھا ہماری فیلیں تیار ہو گئیں کلیت القرآن قرآن الكریم کے لئے تو ہم نے جرہ مضاحمت کی کہ ہم نے ادھر نہیں جانا ہے وہ صاف کہہ دیا انہیں کہ تم نے اگر داخلہ لینا تو کلیت القرآن میں لو نہیں لینا تو خود تذکرہ الہا پاکستان پھر یہی تھا کہ وہ شاتویہ پکڑ لوگ تو نماز کے بعد ذکرہ ذکار کرتے تھے ہم جیو سے شاتویہ نکال کر اس کو پڑھتے تھے یال کرنے کے لئے تو یہ واقعہ ہوا ہمارے ساتھ اس طرح پھر قلیت القرآن میں ہم نے پھر چار سال مکمل کی ہے چونکہ بیت اللہ میں تواف کے دوران لوگ اور پڑھتے تھے آپ شاتویہ پڑھتے تھے آپ کی جیو کٹ گئی اور آپ نے پھر ایک خط لکھا مستقبل کے بادشاہ کے نام اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یا تو چھٹیاں جو ہوتی تھیں شابان سے لے کر رمضان اور شوال کی چھٹیاں ہوتی تھیں دو ماہ کا یا وظیفہ لے لو یا ٹکڑ لے لو گھر جانے کے لئے تو ہم نے دو ماہ کا وظیفہ لی لیا اور ٹکڑ نہ لیا وہ دو ماہ کا وظیفہ میرے پاس تھا کچھ تو خرجہ ہو گیا نا تو یہ ساڑھے ساتھ سو اور ساڑھے ساتھ سو یہ پندرہ سو ریال میری جیب میں تھا کچھ جو بچاؤ گو تھا سو ریال ٹکڑ لگتا تھا مدینہ سے مکہ آنے کا تو میں تواف کرنے کے بعد عام سبل کپڑوں میں احرام کی حالت میں نہیں احرام تو پہلے ہم نے تواف کر لیا نا عام سبل کپڑوں میں میں تواف کر رہا تھا میری جیب میں پیسے تھے اور پیسے کس نے نکال لیا تواف کے دوران ہی مجھے پتہ لگیا اب میری جیب حلقی ہو گئی ہے میں نے کہا جو اب تواف تو مکمل کریں تواف مکمل کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ واقعی نجیب حلقی ہو چکی تھی اب کیا کرنا بھی پیسے تو ہے گو ہی نہیں سال بھی پہلا ہی تھا ہاں سال بھی پہلا پہلا سال میں نے کاغذ لیا اور پینسل لی ٹوٹی پوٹی عربی جیسے مجھ کو آتی تھی کہ ہم تو یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں آمن ہے چوری چکاری نہیں ہے تو اب تو تواف کے دوران ہی کسی نے میرے پیسے نکال لی ہیں تو اب ہم نے دو ماہ کیسے نکالنے ہیں اس وقت تو جو چانسلر سے نا شاہ فہد جو آئندہ کے لیے بادشاہ بنے میں اس کے نام روخ خط لے کر عام ڈاک میں ڈال دیا جب میں واپس مدینہ گیا تو وہ جو بواب گیٹ کی پر تھا نا وہ مجھے بار بار میرے پاس آئے کہ یونیورسٹری سے بقیدہ خصوصی آکی آدمی آیا ہے وہ آپ کو نیبری سب طلب کر رہے ہیں میں نے کہا ان کو مجھ سے کیا کام ہے جب میں گیا تو پہلے شکریہ کا خط وہ لے کر رکھا ہوا تھا سنی مجھے اس نے سین کروائے اور وہ پندرہ سو ریال کا چیک میرے حوالے کر دیا اور کہنے لے کہ آپ مدینہ کے جس بینک سے بھی جائیں گے آپ کو کیش ہو جائیں گے ماشاءاللہ اس طرح وہ میرا نقصان تھا نا اس کی تلافی ہوگا آپ کی شادی میں حق مہر رکھا گیا تھا اور بڑا ایک کرون اولا جیسا حق مہر رکھا گیا تھا پہلے تو خاصص ہونا رکھا جا رہا تھا یہ کیا انقلاب آ گیا تھا یہ شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی مظاہر ہیں میں جب جامعہ صلیفی میں پڑھتا تھا نا تو میری اہلیہ کا بھائی عبداللہ سلیم اس کے ساتھ میری دوستی لگ گئی تو وہ مجھے پوچھا کرتا تھا کہ آپ صاحب آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کیا پروگرام ہے میں نے کہا یہاں جیسا اللہ کو پتا ہے کب ہونی ہے کب نہیں ہونی ہے اس کا ان کا اصل میں تھا کہ اس میری اہلیہ سے جو بڑی ان کی بیٹی بہن تھی اس کا وہ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کو منظور ہوا کہ وہ نہ ہوا جب مدینہ پانے کے لیے میں گیا ہوں تو پھر انہوں نے ایک حویلی لکھا کے خطیب ہیں تو اس کے ذریعے خط مجھے بجوایا کہ ہمارا یہ پروگرام ہے ہم بچی کی نکاب سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا پروگرام ہے میں نے کہا یہ تو میرے ماں باپ نے کرنا ہے میں نے والدین سے کہا کہ آپ جائیں دیکھ کر آئے اگر وہ آپ کو پسند آجائے تو آپ کے پسند میری پسند ہے والدین وہاں گئے انہوں نے بچی کو پسند کر لی اس طرح وہ میری مگنی کے مراحل دہہ ہو گئے جب میں چھوٹیوں میں ادھر آیا تو شادی کا پروگرام بنا میں اپنے استاد محترم مولانا یہ مرکزی مسجد ہے وہاں کی خطیب تھے مولانا عبدالقادر حلیم زیر بھی ان کو میں ساتھ لے گیا نکاح کے لیے جب نکاح کے لیے وہاں گئے تو ہمارا جو میرے جہال تھا وہ مسجد کا سین اور اس پر یہ جو ہوتا ہے نا چاول کا پوتا جو ہوتا ہے جسے ہم چونہ کہتے ہیں اس کی پرالی بچھا کر اوپر چدرے ڈال دی گئی تھی سین مسجد کے اندر ہی تو وہ ہمارا میرے جہال تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے پھر وہاں نکاح بھی ہونے لگا تو وہ مولانا صاحب پوچھتے بہا حکمار کیا ہے تو میں نے کہا ہی میرے پاس پونے تین طولے سونا ہے حکمار کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے اس وقت تھوڑا ہوگا آج کل تو بہت ہے نہیں وہ کہتے ہیں آپ مدینہ میں مدر پڑھتے ہیں پیسہ وافر مقدار میں تو زیادہ ہونا چاہیے پھر وہ بابا جی کہنے لگے کہ میرے سسرف بھی نکاح نہیں پڑھتے کہنے لگے کہ نکاح اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ حکمار تھوڑا ہے وہ بڑے جہاندید آدمی تھے یہ حکمار تھوڑا کون کہہ رہا تھا شاید یہ میرے استاد کہہ رہے تھے استاد کہہ رہے تھے ہاں جن کو میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا وہ مولانا صاحب اس بات پر امادہ نہیں تھے کہ میں ادھر شادی کروں مولانا صاحب میرے جسوس صاحب سے پھر ان کے ایک خواب آیا خواب یہ آیا کہ میری بچی ہڈیا پکا رہی ہے اور یہ برخوردار نا یہ ہاتھ میں وہ صفائی سین کی کر رہا ہے تو اس کا انہیں یہ نتیجہ نکالا کہ یہ برخوردار گھر کے ادھر معامل ثابت ہوگا اور نبی کریم کا بھی یہ عثوہ ہے گھر میں جاتے تھے اپنے جوتا خود گھان لیتے تھے اپنے کپڑے کو سی لیتے تھے بکری کا دودھ دو لیتے تھے یہ تو نہیں کہ وہ چار پئی پٹڑ کر بیٹھ جائیں لیٹھ جائیں پکی پہ کئی آجے کھالیں ایسا نہیں تھا تو انہیں یہ نتیجہ خص کیا کہ یہ برخوردار گھر کے اندر معامل ثابت ہوگا تو وہ وہ کہنے لگے کہ اگر حکمار میں زیادہ باندھوں گا تو یہ مجھے دے جائیں گے کہنے نہیں یہاں بچی جائے گی حکمار بھی وہیں جانا ہے مجھے کیا فیضا ہوگا جی یہ برخوردار حق مار کے طور پر بارہ سپارے یاد کرا دے اس کو ماشاء اللہ کیا بات تو یہ بارہ سپارے پھر میں نے اس کو یاد کرائے اس کا یوسوس راج صاحب فیدہ مجھے یہ ہوا کہ میں تو سعودی سربس کے سسلے میں اکثر بہر رہا ہوں مدارس میں پڑھاتا رہا ہوں اس اللہ کی بندی نے مطح مار مار کرنا میرے تین بچیاں ہیں اور سات بیٹے ہیں اور بچیاں بھی حافظ ہیں اور بچے بھی حافظ ہیں ماشاء اللہ یہ اس بیٹری کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے دن راہ دے کر کے بچوں کو پڑھائے بھی اور گھر کے نظام کو بھی چلائے حافظ اب آپ کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے عالی درجات میں جزا دے جس طرح کا باقباز زندگی تھی اور آپ کی رفاقت تھی آپ سے تازیت کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا اور آپ کے جذبات اس وقت اس طرح تھے کہ میں تو وہ دعا بھی پڑھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ جس میں ہے کہ اللہ اسے بہتر دے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یہ واقعتاً ایسی ہی زندگی گزری تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدل نہیں ہو سکتا میرے ساتھ میرے اہلیہ کے نا تیتی سال گزرے ہیں اور تیتی سال میں کبھی اس نے کو مطالبہ نہیں کیا تھا کہ مجھے کو کپڑا چاہیے مجھے کو جوتا چاہیے مجھے کو زیور چاہیے مجھے یہ چاہیے یہ کبھی مطالبہ نہیں آیا ہے صرف ایک دفعہ میں نے نا ایک کتاب تھی خوز عقیدتہ کا من القتاب والسنہ محمد جمیل زینوں کی کتاب تھی جس کا آپ نے ترجمہ کنایا ہے حصلاح عقیدہ کی نام پر میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کو شائع کرنے کی تو میری اہلیہ نے کہا کہ یہ میرا زیور بڑھا ہوا ہے آپ یہ بیج کر اس کتاب کو شائع کر دیں اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈال لی کہ اس کے کتنے اڈیشن ہیں جو پاکستان میں شائع ہوئے ہیں انڈیا میں برطانیہ میں بنگلہ دیش میں کوئیت میں اس کے اڈیشن شائع ہوئے ہیں بہت سے تو میں نے پھر اس کا بدلہ دینے کے لیے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو زیور بنا کر دینا ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے زیور اس نیے سے نہیں دیا تھا کہ میں نے اس کو واپس لینا ہے تو اس طرح یعنی میری زندگی گزری اس کے ساتھ ماشاء تو بعد میں میرا دل ہی نہیں اس طرف آیا کہ میں کسی اور سے شادی کروں حالانکہ میرے بزرگ مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی انہیں مجھے برملہ کہا تھا کہ ہم شریعت میں رکاوٹ نہیں بڑھنے والے ہیں آپ کو مناسب رشتہ تلاش کر لیں میرے بیٹوں نے مجھے تحریر ریٹن لے کر دیا کہ ابو جی آپ شادی کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ معاون ہیں اور رشتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بس دل ادرہ مادہ ہی نہیں ہوا ہے ادرہ آنے کے لئے ویسے سنت تو ہے یہ اور سنت میں واجب نہیں ہے آپ نے مدینہ یونیورسٹی میں ہی ترجمے کا کام شروع کر دیا بہت بڑی کتابیں آپ کے کریڈٹ پر ہیں تقریباً پندرہ کتابیں ہیں یا آپ نے ترجمہ کیا یا تصنیف ہیں یا تعلیف ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے سب سے پہلے میں نے اس کا یعنی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی اس کے چھوٹے چھوڑے رسائل تھے تقریباً پندرہ کی تعداد میں تھے وہ تو میں نے ان کا ترجمہ کر کے ادرہ شائع کر دیا تھا وہ مکتب و دعویٰ نے وہ موسیح خریدے اور ان کو لوگوں میں تقسیم کیا ہے میرا پہلا پہلا تجربہ یہ تھا ترجمہ کرنے کا جب عبدالمالک مجاہد نے وہ تراجم دیکھے نا تو اس نے مجھے مختصر صحیح بخاری جو علامہ زبیدی کی ہے وہ مجھے دی ترجمہ کرنے کے لئے اس وقت میں محمق کاجن میں پڑھاتا تھا تو میں نے اس کا ترجمہ کی وہ دو جلدوں میں متبو ہے شائع ہے تو وہ شائع انہوں نے مرتبہ دارو سلام نے کی تھی انہوں نے اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں جب انہوں نے یہ ترجمہ دیکھا نا تو پھر انہوں کا پروگرام یہ بنا کہ یہ جو بخاری ہے مفصل پوری بخاری کا ترجمہ ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے میں نے حامید و بھارلی لیکن مجھے خواب آیا کہ یہ جو میں نے سر پر گھٹری رکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کو اٹھا نہیں سکا میں اس کو نیچے پھینک دیا اس کا میں نے تعبیر یہ نکالی کہ یہ بخاری کا ترجمہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا پھر میں نے گوھر کیا کہ یہ میں نے کون سا کوئی ناول ہے جس کا ترجمہ کرنا ہے آخر اللہ کے کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو اس کا ترجمہ کرنا کیوں نہیں ہو سکتا میں اللہ تعالی سے دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگی اللہ میرا سینہ کھول دے کھول دے ان کو میں نے جواب بھی دے دیا داروسلام والوں کو ٹھیک پھر مولانا سلطان محمود صاحب کے صاحب زیادے ہیں پروفیسر یحیع وہ اور یہ اپنے حافظ اللہ الدین یوسف یہ مولانا عبدالسلام کے لانے یہ تینوں میرے پاس آئے کہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے بلکل کرنا ہے پھر اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی تو میں نے صحیح بخاری کا مکمل ترجمہ کیا میرے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا ایک لاکھ روپے کا ٹھیک تو پھر میں نے کہا کہ میں نے پیسہ کیا کرنا ہے میں نے کہا آپ مجھے میری اہلیہ کو حاج کرا دیں اس دوران وہ اہلیہ فوت ہوگی پھر میں نے کہا کہ میں نے نہ حاج کروں گا تو میں اپنے پیسے سے کروں گا تو میں نے آپ کے خرج پر حاج کے لیے نہیں جانا ہے وہ ترجمہ کر کے میں نے ریٹن لکھ کر دے دیا کہ اس ترجمے میں اس کی رائلٹی نہ میں لوں گا نہ میری بچے لیں گے میں فی سبیلاللہ آپ کو وقف کرتا ہوں آپ اس کو شاپیں آپ اس کو فروخت کریں میرا اس سے کوئی لینک کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ اتنی بڑی زخیم وہ خالقی کتاب ہے وہ میں نے ان کو اللہ کی راہ میں مفت ان کو لے دی اللہ آخرت میں آپ کے میزان حسنہات میں وہ ترجمہ شبی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں اسی طرے کتابیں یہ ایک مقدمہ بن صلاح ہے اس کی تسہیل سوالا جوابا میں نے کی ہے یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حسابی کتاب ہے اسی طرح مسئلہ تکفیر پر مسئلہ ایمان و کفر اس کا نام ہے اس میں تکفیر کے موضوع کو لیا گیا ہے اس پر بھی میری مستقل ایک تصنیف ہے کبیرہ گناہ اس پر میری ایک تصنیف ہے یہ جو ہفت روزہ ایل دی سے میں تقریباً سن دو ہزار دو سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں تین سال کے فتاوے جمع کر کے ایک جلد بن جاتی ہے فتاوہ صحاب الحدیث کے نام پر اس کی چھے جلدیں شائع ہو چکی ہیں ستمی تیار ہے یہ دو تین سال کے بعد وہ فتاوے جمع کر کے ان کی فقی ترتیب الگ سے لگا کر وہ شائع ہو جاتی ہے اب وہ تقریباً چھے جلدیں تو شائع ہو چکی ہیں اب ستمی کے دو سال ہو چکے ہیں ایک سال باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ ستمی بھی جلد بن میں آجے گی الحمدللہ مطلب اس کے علاوہ بھی آپ کی تصانیف ہیں الحمدللہ شیخ آج دنیا کے سامنے جو مفتی عبدالستار الحمد ہیں تصانیف ہیں تراجم ہیں یہ پوری زندگی ہے دین کی خدمت ہے وہ تقریر سے ہو تحریر سے ہو اس مفتی عبدالستار حماد کو بنانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کن اساتذہ کا ہاتھ ہے پہلے تو میرے اساتذہ میں سے جو یہاں کے جو امام مسجد ہیں خطیب ہیں ان کا نام بھی حافظہ عبدالستار ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک نشانی پیدا کی ہے الحمدللہ میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کی شفقت اور ان کی محبت میرے ساتھ مثالی تھی اور میں نے بھی یا تو میں والد میرے حقیقی والد جو ہیں جن کی مطلب آنے کا میں دنیا میں سبب وہ بنے تھے وہ میرے حقیقی والد ہیں یا والد ہوتا ہے سسر یا والد ہوتا ہے استاد ان کو میں اپنے والد کے قیم کام سویتا ہوں میں جب بھی مجھے کو حکم دیتے ہیں کسی کانفرنس میں آنے کا جمعہ پڑھانے کا اور کئیوں کو میں ٹال دیتا ہوں نہیں جاتا ہوں لیکن یہ ہمارا ایک پیر گنانا ہے تو ان کو میں کبھی انکار نہیں کیا ہے جب بھی مجھے حکم دیتے ہیں میں فوراں یہاں چلا آتا ہوں میری ان کے ساتھ اور ان کی میرے ساتھ ہی بڑی مثالی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیم رکھے اور جب بھی میں آتا ہوں تو ایک باپ کی شفقت ان کی ہوتی ہے تو میرے جس طرح کسی بچے کو انسان انگلی پکڑ کر نہیں چلنا سکھاتا ہے اسی طرح انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے سب سے پہلے یہ میرے استاد ہیں جن سے میں متاثر ہوا ہوں اور جن کی دعاوں اور جن کے اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے پھر دوسرے میرے استاد ہیں مولانا محمد یحیع فیروز پری جو یہاں ایک گاؤں ہم یہ چنوں کے پاس ایک سو چبی پندرہ ایل ان کے پاس بڑی بڑی دور سے لوگ گرامر صرف نہ پانے کے لیے آتے تھے تو وہاں میں نے دو سال لگایا ہیں گرامر پانے کے لیے وہ اکلوتے بیٹے تھے ماں باپ کے تو انہوں نے مجھے پھر یہ گرامر پڑھائی ہے اگر جنازے پہ جاتے ہیں مجھے سیگل کے پیچھے بٹھا لیتے ہیں کتاب ساتھ لے جاتے ہیں وہاں کہیں جب جگہ مل جاتی کسی کھیت میں کسی ندین آلے میں تو وہاں بٹھا کے سب پڑھا کے پھر جنازہ پڑھا کے واپس آ جاتے تھے دوسرے میرے استاد وہ ہیں جن کی دعاوں اور جن کی محنتوں کا سمرہ آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے استاد میرے ہیں مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی جلال پر پیر والے میں ان سے پڑھا ہوں ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی تھے کہ ہم شام کے ٹیم ان کے لیے مسواکیں لاتے بڑے خوش ہوتے تھے وہ مسواکوں سے مسواک کرنا ان کا معمول تھا تو ہمیں وہ کہتے تھے یہ پنجابی جوان ہیں ہمارے پاس کلاری ہوتی تھی یا کہتے تھے یہ کلاری والے نوجوان ہیں تو اس طرح ایک تو وہ میرے استاد ہیں اور وہاں مولانا اللہ یار صاحب ہوتے تھے وہ بیٹر فوت ہو جکے ہیں ان کی محبت بھی مثالی تھی وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ سمندر کے اندر جس نے جانا ہے وہاں اس کی جو موجے ہیں ان کے تھپیڑے بھی اس کو کھانے پڑیں گے تو اس طرح اگر آپ نے اس میدان میں آنا ہے تو ازمیشوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو پہلے سوچ سمجھ کے اس میدان میں کودیں اگر کود پڑیں تو پھر تھپیڑوں کو برداشت کریں ان کی باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے مولانا اللہ عبدالفتاح القاضی وہ میرے استاد تھے جو وہاں کے ہیڈ بھی تھے اور اسی طرح ایک استاد محمد شنکی تھی وہ میرے استاد تھے اس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی وہ میرے بازابتہ تو استاد نہیں تھے لیکن اس وقت وہ یونیورسٹری سے آ چکے تھے ان کی مجالس علمیہ ہوتی تھی ان مجالس میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملتا تھا اس طرح استاد تھے ہمارے حماد علانساری ان سے ہمیں پڑھنے کا موقع ملا ہے اور اس طرح محمد الامین وہ یہاں جامعہ صلی اللہ میں ان سے پڑھا ہوں شرائع بن عقیل اور وہاں بھی ان سے عقیدہ میں نے پڑھا ہے اور اس طرح متعدد اسحاتذہ اکرام ہیں وہاں مدینہ منورہ میں بھی اور خاص طور پر مکہ میں ایک میرے استاد تھے محمد محمد عبداللہ اس کا نام تھا ان سے میں نے وراثت پڑھی ہے وراثت یہ علم فرائض جو ہوتا تھا متعون میں نے ان سے یاد کیے تھے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کوش ان میں سے کوشتو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں وَمِنْهُمَنْ قَضَانَحْبَهُ وَمِنْهُمَنْ اِنْتَذِرَ اور ہم بھی اسی ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہیں کب اللہ کی ذر سے ہمیں بلا با آ جاتا ہے فطرت کے نظارے دیکھنے کے لیے مالٹوں کے باغ میں گئے کماد کی فصل بھی دیکھتی مفتی صاحب کی تعمیر کردہ ایک مسجد کا وزٹ کیا مفتی صاحب اب تک ٹیڑھ سو کے قریب مساجد تعمیر کروا چکے ہیں فتوہ سیکشن دیکھا تفسیر لکھنے کا کمرہ دیکھا مفتی صاحب طالبات کا ادارہ بھی چلاتے ہیں شیخ ادارہ دراسات اسلامیہ کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے یہ سن انیس سو نینانوے سے اپنے کام میں مشغول ہے آلیہ مرہومہ کی یہ خواہش تھی اور اس کا یہ جذبہ تھا کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کیلئے کوئی ادارہ ہونا شاید ہے بے شک یہ آلیہ شاید آپ کو معلوم ہے کہ مولانا محمد یوسف آف رجوال رحمہ اللہ تعالی ان کی یہ صاحب زادی ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے بچیوں کا ادارہ بنانا ان کی حفاظت نگرانی کرنا اللہ کی امانت الگ ہے اور بندوں کی امانت الگ ہے بے شک اور اللہ کا نام لے کر ہم نے اس کا آغاز کر دیا اس میں چار شعبے کام کر رہے ہیں ایک شعبہ ہے وفاق المدارس اسلفیہ کا ہمارا بقیدہ وفاق المدارس کے ساتھ الہاق ہے اور اس میں چار گلاسیں ہیں عامہ خاصہ آلیہ اور آلمیہ اور دوسرا یہ ہے کہ شعبہ تحفیظ القرآن اس میں بچیوں کو قرآن پاک حفظ ناظرہ تجوید صحت تلفظ یہ ساری چیزیں ان کو پریکٹیکل کروئی جاتی ہیں اور تیسرا شعبہ ہے ترجمہ تفسیر کا اس میں قرآن بجید کا ترجمہ نماز مسنون دعائیں اخلاقیات اقید اور عورتوں کے مسائل یہ ایک سال میں ان کو مکمل پڑھائی جاتے ہیں اور ایک شعبہ ہے تفسیر القرآن کا وہ رمضان میں پہلے مولانا اللہ یار صاحب دلال پور پیر والا وہ تشریف لاتے تھے پچیش شعبان سے لے کر پچیش رمضان تک یہ دورہ تفسیر ہوتا تھا اور وہ جب سے فوت ہوئے اس وقت سے یہ نہ موقوف ہو گیا ہے یہ تفسیر والا سلسلہ نہیں چل سکا ہے پھر آخر میں مفتی صاحب سے اجازت دی موسیقا 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 موسیقی